اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین المجلس العلمی للتوجیح والرشاد بینگلور کی جانب سے رمضان کے آخری عشرہ اور عید سے متعلق چھٹویں ہدایات شرکی جا رہی ہیں کہا جا رہا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ماہ رمضان کے بقیہ ایام اور عید کی مناسبت سے درجہ زیل ہدایات جاری کی جا رہی ہیں امید ہے کہ حسب سابق ان کی بھی پابندی کی جائے گی نمبر ایک ماہ رمضان کے آخری عشرے کی تمام عبادتوں دس راتوں کا قیام اور عبادت شب قدر کی تلاش دعا و استغفار وغیرہ کو بھر پور طریقے سے انجام دیں یاد رکھیں اعتقاف کے علاوہ آخری عشرے کی عبادتوں میں کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس کی ادائیگی مزید کی محتاج ہو بلکہ اللہ کی توفیق سے اپنے گھروں پر زیادہ خلوص کی دولت نصیب ہو سکتی ہے نمبر دو اعتقاف مزید کے ساتھ خاص عبادت ہے لہذا مرد و عورت دونوں کا اعتقاف راجح قول کے مطابق مزید ہی میں ہوگا اور موجود حالات میں چونکہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے مزید میں اعتقاف ناممکن ہے لہذا ماہ رمضان میں اعتقاف کی پابندی کرنے والے یا اس سال اعتقاف کی نیت کیے ہوئے لوگوں کو ان کی نیت پر ہی عجر مل جائے گا انشاءاللہ نمبر تین عید کے لیے نئے کپڑے ضروری نہیں موجودہ کپڑوں میں سے جو بہتر کپڑے ہیں اسی میں عید ہو جائے گی نمبر چار یاد رکھیں کہ ملک کے طول و عرض میں ایک بڑی تعداد فقر و فاقے سے دوچار ہے بے روزگار و پریشان ہیں ان کی فکر کرنا بہت بڑی نیکی ہے نمبر پانچ عید کی مناسبت سے خریداری کے چکر میں گھروں سے نہ نکلیں سماجی فاصلے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال دکھتے ہوئے پہلے کی طرح اشد ضرورت پر گھر کا کوئی ایک فرق جائے اور ضرورت کی چیزیں خرید کر لائے نئے کپڑے کے شوقین لوگوں کے لیے آن لائن شاپنگ ایک بہترین متبادل ہو سکتا ہے جو گھر بیٹے کی جا سکتی ہے لوگ ڈاؤن میں چھوٹ ملنے کی صورت میں بھی آپ باہر نکلیں تو ایک طرف یہ خطرہ بھی ہے کہ بیماری پھیلنے کا سبب نہ بن جائیں تو دوسری طرف یہ بھی ممکن ہے کہ مسلمانوں کی بھیگ دیکھ کر سارا الزام انہی کے سر ڈال دیا جائے لہذا ایسی کسی غلطی سے قطعا پریز کریں نمبر چھے لوگ ڈاؤن کی مدد اگر عید تک بڑا دی جائے یا حالات معمول پر نہ لوٹیں تو عید بھی گھر پر ہی منا لیں عید کے دن کی ساری سنتیں اور سارے عامال جیسے چاند دیکھنے کے بعد سے تکبیرات عید کے دن غسل نماز سے پہلے کھجور کھانا فطرہ ادا کرنا اور نماز کے بعد صدقہ و خیرات اور رشتہ داروں سے مبارک بات کا تبادلہ وغیرہ گھر پر رہتے ہوئی انجام دیں نمبر ساتھ صدق فطر تقریباً ڈھائی یا تین کلو اناج ہے عید سے ایک یا دو دن پہلے بھی نکالا جا سکتا ہے البتہ عید کی نماز سے پہلے مستحقین تک پہنچا دیں نمبر آٹھ عید کے دن گھر پر ہی صرف دو رکعات باجمات جہری نماز بارہ زائد تکبیرات کے ساتھ پہلی رکعات میں صورت الفاتحہ سے پہلے سات تکبیرات اور دوسری رکعات میں صورت الفاتحہ سے پہلے پانچ تکبیرات ادا کر لیں جس میں گھر کے سبی افراد شامل ہوں سیوائے ان خواتین کے جن کو شرع عذر ہو و نماز نہ پڑے البتہ نماز کے علاوہ دیگر امور میں گھر والوں کے ساتھ شامل رہیں اور گھر کا کوئی مرد امامت کرے ان دو رکعات کے علاوہ خطبہ یا مزید کوئی اور نفل یا سنت نہیں ہے نماز عید کا وقت صورتلو ہونے کے تقریباً آدھا گھنٹہ بات شروع ہو کر زوال سے پہلے تک ہوتا ہے نمبر ناؤ عید کے دن اور اس کے بعد رشتہ داروں سے ملنے ملانے میں سماجی فاصلہ سوشل ڈسٹینس کا اور حکومت کی طرف سے جاری کی جانے والی گائیڈ لائنز کا پورا خیال رکھیں اور ہو سکے تو موبائل اور سوشل میڈیا کے جائز ذرائع کو استعمال میں لائیں نمبر دس عید کے دن مختلف رسومات اور بیداز سے غیر محرم رشتہ داروں سے مسافہ و معانقہ کرنے سے اور گھروں پر ٹی وی یا فلم بینی جیسے غلط باتوں سے مکمل طور پر بچیں نمبر گیارہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں جاگنے کی نہیں بلکہ عبادت کی راتیں ہیں لہذا اس بات کا خیال دکھتے ہوئے بقیہ ایام میں خوب عبادت کریں اور دعاوں کا احتمام کریں نمبر بارہ اپنی عبادتوں میں موجود وباس نجات کے لیے مسلمانوں کی فلاہ و بہبود کے لیے ملکی سالمیت کے لیے عالم اسلام کی سلامتی کے لیے اور پوری دنیا کے لوگوں کی ہر طرح کی پریشانیوں کے خاتمے کے لیے کسر سے دعائیں مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنے حض و امان میں رکھیں اور سب کی عبادتوں کو شرف قبول سے نوازے آمین یہ احکامات المجلس العلمی لتوجیح والرشاد سے منسلک پندرہ علماء کرام کی جانب سے نشر کی جا رہی ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تمام لوگ اس پر عمل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ